ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم آپ کو کراچی بلدیاتی الیکشن میں دوبارہ گنتی اور دوبارہ انتخاب آرمی چیف جنرل آسم منیر کے ایک اہم ترین فیصلے اور عمران خان صاحب کے متعلق تین بڑی خبروں اور دو حیرانکن واقعات کی اندرونی کہانی سنائیں گے آج کی پہلی بڑی خبر جی ایچ کیو کے ایک ہنگامی فیصلے کے متعلق ہے اس فیصلے سے شہباز شریف کی وزارت عظمہ کیسے عملاً ختم ہو کر رہ گئی اس فیصلے سے پہلے ایک آلہ ترین سطح کے اجلاس میں کون سی چھے طاقتور شخصیات شریک ہوئیں اس اجلاس کے بعد آرمی چیف جنرل آسم منیر کو خود کہا پہنچنا پڑا جب شہباز شریف کو جی ایچ کیو کے اس فیصلے سے آگاہ کیا گیا تو ان کا کیا ریاکشن تھا یعنی ان کا کیا رد عمل تھا اس کے بعد اسلامباد سے لندن کی گئی ایک کال کیسے لیک ہو گئی اس کال کی تفصیلات کیسے سامنے آئیں اس کال میں کیا گھنونا پلین بنایا گیا اس کی اندرونی کہانی آپ کو مختصرا سناتے ہیں آج کی دوسری بڑی خبر کراچی کے بلدیاتی الیکشن میں دوبارہ گنتی کے نتائج کے متعلق ہے اس الیکشن میں دوبارہ گنتی کے بعد نتائج میں کیا حیران کن تبدیلی آئی اس الیکشن میں دھانگلی کی اکیس ویڈیوز نے جو اب سے کچھ دیر پہلے لیک اور وائرل ہوئیں ان ویڈیوز نے کیسے پوری گیم الٹا کر رکھ دی نو اہم ترین نشستوں پر نتائج کیسے تبدیل کیے گئے اس معاملے پر اب الیکشن کمیشن نے کیا بہت بڑا اعلان کیا ہے کراچی کی کن یونین کمیٹیز میں دوبارہ الیکشن کے متعلق فیصلہ کیا گیا گیارہ نشستوں پر کیا انتہائی غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی اب کراچی کا میر کون ہوگا اور عمران خان صاحب نے اور حافظ نائم صاحب نے اب کیا بہت بڑا اعلان کیا ہے اس کی اندرونی کہانی آپ کو مختصرا سناتے ہیں آج کی تیسری بڑی خبر لندن سے وائرل ہونے والی ایک تباکن ویڈیو کے متعلق ہے میاں نواز شریف کے گھر سے یہ ویڈیو کیسے لیک ہوئی اس ویڈیو میں نظر آنے والے تین کریکٹرز کون ہیں اس ویڈیو میں نظر آنے والے تین کردار اصل میں کون نکلے میاں نواز شریف کی رہائشگاہ پر آٹھ منٹ تک کیا عجیب و غریب قسم کا تماشا ہوتا رہا اس پورے تماشے کا طاقتور حلقوں اور جی ایچ کیو سے کیا تعلق ہے اسی دوران کون سی طاقتور شخصیت عمران خان صاحب سے ایک ہنگامی ملاقات کرنے ان کی رہائشگاہ زمان پارک پہنچی اس ملاقات میں عمران خان صاحب کے ٹیبل پر کون سے دو نئے فارمولات رکھے گئے نئے الیکشن کے متعلق عمران خان صاحب کو کیا تاریخ بتائی گئی اس کی اندرونی کہانی آپ کو مختصرا بتاتے ہیں ہمارے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم معلومات بروقت ملتی رہیں اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر اور سب سے پہلے آپ کو آرمی چیف جن عاصم انیر کے متعلق ایک انتہائی اہم اور بڑی خبر سے آگاہ کرتے ہیں اسی خبر سے جڑی اب ایک حیران کن ویڈیو بھی سامنے آگئی ہے یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے ایک تازہ ترین خبر ہے اور یہ اتنی اہم خبر ہے کہ پورے مین سٹریم میڈیا کے جو نیوز چینلز ہیں انہوں نے اس خبر کو اپنی پہلی ہیڈ لائن کے طور پر نشر کیا ہے یہ اتنی سنسٹیو سٹوری ہے اور اتنی حساس نویت کی خبر ہے کہ پورے میڈیا کے جو پرائم ٹائم پروگرامز ہیں ان پروگرامز میں اسی ایک حساس خبر کو بڑے میننگفل اور مانیخیز انداز میں ڈسکس کیا جا رہا ہے اب یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب جنرل باجوا کے متعلق آج کے دن میں اب سے دس منٹ پہلے ایک نئی اور تباک ان قسم کی ویڈیو سامنے آگئی یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے اور اس ویڈیو کو صرف پہلے ایک گھنٹے میں پانچ لاکھ سے زائد مرتبہ دیکھا گیا ہے اور ایک لاکھ سے زائد مرتبہ شیئر کیا گیا ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ویڈیو کتنی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے اب یہ ویڈیو ایک ایسے وقت میں سامنے آئی جب جنرل باجوا نے اپنے آخری خطاب میں یہ کہا تھا کہ وہ گمنامی میں چلے جائیں گے اب وہ رپوش ہو جائیں گے کیونکہ ظاہر ہے کہ اپریل دو ہزار بائیس میں رجیم چینج آپریشن کے تحت جس طرح سے عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی تھی اس کے بعد سے جنرل باجوا عوامی سطح پر انتہائی غیر مقبول ہو گئے تھے اور عوامی سطح پر انہیں بے رحم قسم کی تنقید کا سامنا تھا اس کے بعد جنرل باجوا جنرل باجوا جنرل باجوا کی سابزادی کی شادی کی تقریب میں نظر آئے اور پھر دوبائی سے ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جہاں پر یہ دیکھا جا سکتا تھا کہ وہ ایک طرح سے مکمل طور پر ہیلپلیس یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بے یاروں مددگار کھڑے تھے اور یہ کومنٹس بھی کیے گئے ان کی اس ویڈیو پر کہ پاکستان میں آئین توڑنا آسان ہے لیکن بیرون ملک سگنل توڑنا جو ہے وہ زیادہ مشکل ہے اب جنرل باجوا کے اس ویڈیو میں انہیں ایک سگنل پر اور ایک چورائے پر کھڑا دیکھا جا سکتا تھا ان کے ساتھ ان کا روایتی کوئی لاؤ لشکر نہیں تھا کوئی ان کے دوست وغیرہ نہیں تھے کوئی پروٹوکول نہیں تھا یعنی وہ جنرل باجوا جو صرف ایک ماہ پہلے تک پاک فوج کے آرمی چیف رہے لیکن اب انہی جنرل باجوا کے متعلق ایک نئی اور تباک ان قسم کی ویڈیو اب سے تقریباً دس منٹ پہلے سامنے آئی ہے اور یہ ویڈیو بھی اس وقت وائرل ہے اب یہ ویڈیو فوج سے جڑی ایک شخصیت کی ہے اور یہ ایک ایسا شخص ہے جس پر جنرل باجوا کے بے پناہ احسانات ہیں اور ان احسانات کی جو نویت ہے یہ بڑی ذاتی قسم کی ہے یہ ایک ایسا شخص ہے جس کی اہلیہ کو جنرل باجوا نے عالی ترین عدالتوں سے آؤٹ آف وی جا کر رلیف دلوایا پھر اسی شخص کے سسر کو جنرل باجوا نے آپ یہ کہلیں کہ آؤٹ آف وی جا کر جیل سے نکلوایا اور ملک سے فرار کروا دیا اس کے باوجود کے عدالتوں نے اس شخص کے سسر کو سزائیں سنائی ہوئی تھی اور اسے کرپ اور مجرم قرار دے رکھا تھا لیکن اب اسی شخص کی جنرل باجوا کے متعلق ایک حیرانکن اور تباکن قسم کی ویڈیو سامنے آئی ہے جس نے سوشل میڈیا پر ایک نیا طوفان کھڑا ہو گیا ہے اب یہ ویڈیو اتنی سینسٹیو ہے اور اتنی حساس نویت کی ہے کہ اس ویڈیو کے متعلق ٹی وی چینلز بھی کنفیوز ہوگے ٹی وی چینلز کے جو نیوز رومز ہیں اور جو آپ کا ایڈیٹوریل کنٹرول ہے اس سے جڑے ہوئے جو شخصیات ہیں وہ بھی کنفیوز ہوگے کہ یہ ویڈیو ٹی وی پر چلنی چاہیے یا نہیں چلنی چاہیے اور زیادہ تر ٹی وی چینلز جو ہیں انہوں نے اس ویڈیو کو نہیں چلایا لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ویڈیو میں کیا تھا اور اس ویڈیو میں کس قسم کے مناظر ہیں اب یہ جو ویڈیو ہے یہ آج کے دن میں سامنے آئی ہے اور یہ ویڈیو کیپٹنز ریٹائرڈ سفدر کی ہے اور کیپٹن ریٹائرڈ سفدر نے آج کے دن میں کیمروں کے سامنے جنب باجوا پر ایک نیا حملہ کیا اور انہوں نے یہ الفاظ بولے کہ کمر جاوید باجوا اب کسی شادی یا تازیت میں جانے کے قابل بھی نہیں رہے عوام ان کو سخت ناپسند کرتی ہے اور اتنی ناپسند کرتی ہے کہ اگر وہ کسی شادی میں جائیں یا کسی تازیت میں جائیں گے تو ان کو عوامی رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا اس کے بعد کیپٹن سفدر یہ کہتے ہیں کہ جنب باجوا تو پاکستان میں کسی بازار میں جانے کے قابل بھی نہیں ہے اس لیے وہ دبائی میں جا کر چاپنگ کر رہے ہیں اور دبائی میں جا کر مہنگی اشیاء خرید رہے ہیں اس خوف سے کہ پاکستان میں ان کو عوامی رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا اس کے بعد کیپٹن سفدر نے یہ کہا کہ جنب باجوا کی مداخلت نے ملک سے آٹا ختم کر دیا اور ہم جنب باجوا کے خلاف آرٹیکل سکس کے تحت مقدمہ چلائیں گے اور کیپٹن سفدر کی یہ دوسری اور تازہ ترین ویڈیو آج کے دن میں سامنے آئی ہے یعنی جن پر جنب باجوا نے اتنا بڑا احسان کیا اب وہی شریف خاندان جو ہے وہ جنب باجوا پر غداری کا مقدمہ چلانے کی بات کر رہا ہے لیکن یہاں پر آرمی چیف جنب آسیم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نویت کی خبر آئی ہے اسی خبر سے جڑی ایک حیران کن قسم کی ویڈیو بھی سامنے آگئی ہے اب یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب آرمی چیف کے بیٹے کی ایک بڑی الگ قسم کی اور عجیب و غریب قسم کی ویڈیو سامنے آگئی اور اس سے جڑی خبر نے ایک بہت بڑا تہلکہ مچا دیا پاکستان کی سیاست میں اس ویڈیو نے اور اس ویڈیو میں کیے گئے انکشاف نے ایک بہت بڑا اب بہنچال کھڑا کر دیا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ایک بہت بڑا اور حیران کن قسم کا انکشاف کیا گیا ہے اب یہ انکشاف عمران خان صاحب کے متعلق ہے یہی انکشاف طاقت پر حلکوں یعنی جی ایچ کیو کے متعلق بھی ہے یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے اور ایک انتہائی حساس نویت کی خبر ہے اب اس انکشاف کے جو دو اہم ترین نقاط ہیں کا جو پہلا حصہ ہے یہ ایک طاقتور ادارے کے طاقتور ترین سربراہ کے متعلق ہے اور اس طاقتور ادارے کے طاقتور سربراہ کی ایک خفیہ ویڈیو اچانک سامنے آگئی یہ ویڈیو ایک انتہائی سیکرٹ مشن کے متعلق تھی یعنی ایک ایسا مشن جسے مکمل طور پر خفیہ رکھنے کی کوشش کی گئی تھی اپنی جانب سے تمام انتظامات کیے گئے تھے کہ اس مشن کے متعلق کسی کو کانو کان خبر نہ ہو لیکن اس کے بعد اس خفیہ مشن کا ایک کلپ لیک ہو گیا اور اس سے اس مشن کے جو چار بڑے کردار تھے ان چاروں کرداروں کے چہرے سامنے آگئے ان چاروں کرداروں کے نام بھی سامنے آگئے اور اسی ایک کلپ سے پھر یہ راز بھی کھل گیا کہ اس طاقتور ادارے کے طاقتور ترین سربراہ نے کس شہر میں ایک انتہائی گھنونی نویت کی خفیہ ملاقات کی اور اس میں ایک بہت ہی گھنونہ قسم کا جو پلین ہے وہ فائنلائز کیا گیا اور یہ جو گھنونی واردات ہے یہ عمران خان صاحب کے خلاف فائنلائز کی گئی اب اس حوالے سے پہلا انکشاف تو عمران خان صاحب نے خود کیا تھا اور انہوں نے اس انکشاف میں یہ بتایا تھا کہ الیکشن کمیشن جو اس وقت پاکستان کا بڑا طاقتور ادارہ ہے اس کے سربراہ سکندر سلطان راجہ نے حمزہ شہباز سے خفیہ ملاقاتیں کی تھی لیکن اب سابق آرمی چیف جنرلزیاؤلحق کے بیٹے نے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کے متعلق ایک نیا اور تباک ان قسم کا انکشاف کر دیا ہے یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے کیونکہ اجازلحق کا یہ جو ویڈیو کلپ ہے یہ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکا ہے اس میں ایک بہت بڑا انکشاف عمران خان صاحب اور چیف الیکشن کمیشنر کے متعلق پہلی مرتبہ کیا گیا ہے اب چونکہ اجازلحق کا تعلق فوجی گھرانے سے ہے ان کے والد آرمی چیف بھی رہے اس لیے ایک عام تاثر ہے کہ اجازلحق کے جو انٹیلیجنس کے عالی ترین افسران ہیں ان کے ساتھ بھی قربت ہے جی اچ کیو کے ساتھ بھی اجازلحق کی قربت ہے اس لیے اب اجازلحق کی اس ویڈیو کو بہت حساس بھی قرار دیا جا رہا ہے اور اسے بہت اہمیت کی حامل بھی قرار دیا جا رہا ہے اب اس انکشاف میں اجازلحق نے یہ بتایا کہ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے نون لیگ کے ساتھ مل کر جنوری کے آخر میں عمران خان صاحب کو ناہل کرنے کی منصوبہ بندی مکمل کر لی ہے اور جنوری کے آخر میں نواز شریف اور مریم نواز کی ہدایت پر عمران خان صاحب کو بدنیتی کی بنیاد پر الیکشن کمیشن ناہل کر دے گا لیکن یہاں اہم ترین نکتہ یہ ہے کہ اس وقت ملک کے اسی فیصد عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور اگر عمران خان صاحب کو بدنیتی کی بنیاد پر ناہل کیا گیا تو پھر اعتجاج کی ایک ایسی لہر اٹھے گی کہ اس سنامی کے سامنے یہ امپورٹڈ حکومت خصو خاشاک کی طرح بیہ جائے گی لیکن یہاں پر آرمی چیف جنعاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نویت کی خبر آئی ہے اس خبر سے جڑی ایک ویڈیو بھی سامنے آگئی ہے اب یہ خبر اس وقت سامنے آئی جب میاں نواز شریف کے ایک رشتدار کے متعلق ایک تباک ان قسم کی خبر اب سے پندرہ منٹ پہلے سامنے آگئی نواز شریف کا یہ جو رشتدار ہے یہ شہباز شریف کی جاسوسی کرتا تھا نواز شریف نے اپنے اس قریبی رشتدار کو شہباز شریف کی جاسوسی کے لیے ہی شہباز شریف کی صفوں میں گھسایا تھا اور مقصد یہ تھا کہ شہباز شریف کے تمام اقدامات کے متعلق مریم نواز اور نواز شریف کو روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ کیا جائے کیونکہ مریم نواز اور نواز شریف کو یہ خرچہ تھا کہ کہیں شہباز شریف اور ان کا گروپ جو ہے یہ پارٹی کو ٹیک آور نہ کر لیں اب نواز شریف کا یہ جو رشتدار ہے یہ پہلے بیرون ملک فرار ہو گیا تھا عدالتوں نے اس کو مفرور اور اشتہاری قرار دیا اس کے بعد ایک ڈیل کے تحت میاں نواز شریف کا یہ رشتدار سرکاری تیارے میں یعنی شہباز شریف کے زیرے استعمال جو پرائم نیسٹر کے زیرے استعمال ایک سرکاری تیارہ ہے اس میں واپس آیا اس کے بعد اسے تمام مقدمات میں رلیف بھی دے دیا گیا یعنی پہلے عدالتوں نے اسے مفرور اور اشتہاری قرار دیا لیکن اب ایک ڈیل کے تحت اسے تمام مقدمات میں رلیف دیا گیا اور پھر ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہماری عدلیہ کو عالمی رینکنگ میں ایک سو تیسوے نمبر سے نیچے کیوں پھینکا گیا تو چیف جسٹس صاحب اگر اس معاملے پر صرف غور کر لیں تو ان کو پتا چل جائے گا کہ ہماری عدلیہ کو ایک سو تیسوے نمبر سے نیچے کیوں پھینکا گیا اب نواز شریف کے اس رشتدار یعنی اساق دار کے متعلق ایک بڑی اور اہم نویت کی خبر آئی ہے کہ ان کی معاشی پالیسیوں سے جس طرح سے ملک عملی طور پر دیوالیا ہوا تو اب شہباز شریف نے عوام پر مزید دو سو ارب روپے کے ٹیکس لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے دو سو ارب روپے کے ٹیکس لگانے کا فیصلہ اب سے کچھ دیر پہلے کیا گیا ہے اور اب بجلی کی قیمت جو ہے جو کہ پہلے ہی سو فیصد تک بڑھ چکی ہے اس کو دو مراحل میں آٹھ روپے فی یونٹ تک اضافہ اس میں کیا جائے گا گیس کی قیمت چھوہتر فیصد تک بڑھائی جائے گی اور پیٹرل جو ہے یہ دو سو چوون روپے فی لیٹر ہو جائے گا یعنی آپ کی لور کلاس تو ایک طرف اب آپ کی جو میڈل کلاس ہے یہ بھی فاکو پر مجبور ہو جائے گی یہ حال کیا ہے اس امپورٹڈ حکومت نے پچھلے نو ماہ میں اس ملک کی معیشت کا عمران خان صاحب کی جب حکومت گرائی گئی تھی اس وقت پاکستان کا گروتھ ریٹ 5.97% یعنی تقریباً 6 فیصد تھا اس وقت پاکستان کا گروتھ ریٹ صرف دو فیصد ہے اور مہنگائی کا ایک بہت بڑا کہر جو ہے وہ عوام پر نازل کر دیا گیا ہے لیکن یہاں پر کراچی میں بلدیاتی الیکشن کے نتائج اور دوبارہ گنتی کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑی اور اہم نویت کی خبر آئی ہے اب یہ خبر اس وقت آئی جب جی ایچ کیو سے ایک بڑی حساس نویت کی اطلاع آئی اور یہ ایک ایسی اطلاع ہے جو کہ شہباز شریف کے لیے تباکن ثابت ہوئی ہے یہ اطلاع اس وقت آئی جب کراچی سٹاک ایکسچینج میں خون کی ہولی کھیلی گئی اور ایک دن میں دو سو ارب روپے ڈوب گئے جی ہاں کراچی سٹاک ایکسچینج میں پاکستان سٹاک ایکسچینج میں ایک دن میں دو سو ارب روپے ڈوب گئے ملک کے جو ذرہ مبادلہ کے زخائر ہیں یہ چار ارب ڈالر کی کم ترین سطح تک پہنچ گئے اور عالمی بینک نے جو ایک اشارہ دو ارب ڈالر کا کرزہ دینا تھا اب عالمی بینک نے وہ کرزہ دینے سے انکار کر دیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ کرزہ دینے کا فیصلہ اگلے مالی سال کے بعد کیا جائے گا یعنی الیکشن کے بعد کیا جائے گا موجودہ عدم استحقام میں اس امپورٹڈ حکومت کو اب یہ ایک اشارہ دو ارب ڈالر کا کرزہ بھی نہیں ملے گا اب اس پوری سیچویشن میں جی ایچ کیو کے متعلق یہ دعویٰ کیا گیا کہ وہ عساق دار کی پالیسی سے سخت نالا ہے نون لیگ کے اندر سے بھی اب عساق دار کی برترفی کے لیے آوازیں اٹھ رہی ہیں اور عساق دار سے بہت سے فیصلوں کا اختیار عملی طور پر واپس لیا جا رہا ہے لیکن یہاں پر کراچی کے بلدیاتی الیکشن میں دوبارہ گنتی کے حوالے سے بھی ایک بڑی اور اہم نویت کی خبر آئی ہے یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے ایک تازہ ترین خبر ہے اس خبر کے دو اہم ترین نقار اور کچھ دلچسپ آداد و شمار سے آپ کو مختصرا آگاہ کرتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ کراچی کے بلدیاتی انتخاب میں جو کے ایم سی کا ایوان ہے یہ تین سو سٹھ سٹھ ارکان پر مشتمل ہے اس میں دو سو چھالیس ارکان براہ راس منتخب کیے جانے تھے دوسری جانب ایک سو اکیس ارکان جو ہیں یہ مخصوص نشستوں پر پارٹی نمائنگی کی بنیاد پر منتخب ہونے تھے یعنی ایک سو اکیس جو ہیں یہ مخصوص نشستیں ہیں اب اس ایوان میں خواتین کی جو نشستیں ہیں وہ اکیاسی ہیں اسی طرح مزدوروں اقلیتوں اور نوجوانوں کی بارہ بارہ نشستیں ہیں خاجہ سراؤں اور خصوصی ضروریات کے حامل جو ارکان ہیں ان کے لیے بھی دو دو نشستیں مختص کی گئی ہیں اس پوری سچویشن میں پیپرس پارٹی نے بدترین دھاندلی کے ذریعے ترانوے یوسیز پر کامیابی حاصل کی تھی اس کے بعد پیپرس پارٹی کو خواتین کی بتیس مخصوص نشستیں بھی ملنی تھی اور پیپرس پارٹی کو نوجوانوں اقلیتوں اور مزدوروں کی پانچ پانچ نشستیں ملنی تھی اس کے علاوہ خاجہ سراؤں اور معذور افراد کی ایک ایک نشست بھی پیپرس پارٹی کو ملنی تھی دوسری جانب کراچی کے بلدیاتی انتخاب میں جماعت اسلامی کو کئی حلقوں سے بدترین دھاندلی کے بعد ہروایا گیا لیکن اس کے باوجود جماعت اسلامی نے چھاسی نشستیں جیتیں اور جماعت اسلامی کو اب خواتین کی تیس کے قریب مخصوص نشستیں مل سکتی تھیں جماعت اسلامی کو نوجوانوں، اقلیت اور لیبر کی پانچ پانچ نشستیں ملنی تھی اس کے علاوہ خاجہ سراؤں اور معذور افراد کے بھی ایک ایک نشست جو ہے یہ جماعت اسلامی کے حصے میں آنی تھی اب اگر آپ پی ٹی آئی کی بات کریں تو پی ٹی آئی کو کم سے کم پینتالیس حلقوں پر بدترین دھاندلی کے ذریعے ہر آیا گیا لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی نے چالیس نشستیں جیتیں اور اب پی ٹی آئی کو خواتین کی چودہ مخصوص نشستوں نوجوان، اقلیت اور لیبر کی دو دو نشستیں مل سکتی تھی لیکن اب یہ پوری گیم اُلٹ کر رہ گئی ہے اب یہ گیم اس وقت اُلٹی جب کراچی کے الیکشن میں بدترین دھاندلی کی اکیس نئی ویڈیوز لیگ ہو کر وائرل ہو گئی اور ان ویڈیوز میں پیپرز پارٹی کے کارکنوں کو اور پیپرز پارٹی کے رہنماوں کو بیلٹ پیپرز پر تھپے لگاتے اور بیلٹ پیپرز کو چوری کرتے ہوئے صاف دیکھا جا سکتا ہے اب اس پوری سچویشن میں ایک بڑی بریکنگ نیوز یہ آئی کہ ایک طرف تو حافظ نئیم الرحمان صاحب نے ملگ گیر اعتجاج کا اعلان کر دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ بلدیاتی الیکشن کے نتائج میں پیپرز پارٹی نے کھلوار کیا پیپرز پارٹی نے تمام ووٹ نتائج کے بعد ڈالے کھلم کھلا اب بھی دھاندلی کی جاری ہے اور ری کاؤنٹنگ جو ہے یہ الیکشن کمیشن کے سامنے ہونی چاہیے لیکن اس کے بعد یہ جو بلدیاتی الیکشن کے نتائج کی گیم ہے یہ مکمل طور پر الٹ گئی کیونکہ پی ٹی آئی نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم کراچی کے بلدیاتی الیکشن کو یکسر مسترج کرتے ہیں اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے ہدایت پر اسد عمر نے کچھ ویڈیوز بھی میڈیا کے سامنے پیش کی کہ پیپرز پارٹی کے بیس ہزار بیلٹ پیپرز پر تھپے جو پہلے سے لگے ہوئے تھے اس کی ویڈیوز بھی سامنے آگئی ہیں اور اب اسد عمر نے اور تحریک انصاف نے یہ اعلان کیا ہے کہ جب تک پورے کراچی میں یہ پورا الیکشن دوبارہ نہیں ہوتا ہم اس وقت تک اعتجاد جاری رکھیں گے اور اگر شفاف الیکشن اور شفاف گنتی ہوئی تو پیپرز پارٹی کسی قیمت پر کراچی سے یہ الیکشن نہیں جی سکتی تھی دوسری جانب ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ جماعت اسلامی اور پیپرز پارٹی کے درمیان میر کے معاملے پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ پورا معاملہ جو ہے تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے مشترکہ امیدوار کی جانب بھی جا سکتا ہے مشترکہ میر کے لیے ایک اتفاق رائے قائم کیا جا سکتا ہے اور دوسری جانب الیکشن کمیشن سے بھی ایک بڑی خبر آئی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جن پینتی سرکانے قومی اسمبلی کے اسطیفے منظور کیے گئے تھے اب الیکشن کمیشن نے ان نشستوں پر الیکشن کا اعلان کر دیا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ